بولیٹن کے آغاز میں خبر آپ کو دیں سائفر کیس بارے سائفر کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہم مقارشوی کے زمانت کے درخواست پر سمات نہیں ہو سکی اوفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت اسلام آباد کے جج ابو الحسنہ ذلقرنین ایک ہفتہ رخصت پر چلے گئے ہیں تحریکین صاحب کے وقلہ نے ڈیوٹی جج رانہ جواد عباس کی عدالت سے رجوع کیا جج راجہ جواد عباس نے رماغ دیئے کہ یہ عدالت اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے مقدمات کو کیسے سن سکتی ہے ڈیوٹی جج اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کا مقدمات سن سکتا ہے یا نہیں ڈیوٹی جج نے دلائل طلب کر لیے کیس بارہ بجے تک کا وقفہ کر دیا گیا ہے سائفر کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہم محمود قریشی کی زمانت کے درخواست پر سمات نہ ہو سکی اوفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت اسلام آباد کے جج ابو الحسنات ذلقر نین ایک ہفتہ رخصت پر چلے گئے تحریک انصاف کے وقالہ نے ڈیوٹی جج راجہ جواد عباس کے عدالت سے رجوع کر لیا جج راجہ جواد عباس تیرے مارکس دیئے کہ یہ عدالت اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے مقدمات کو کیسے سن سکتی ہے ڈیوٹی جج اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کا مقدمات سن سکتا ہے یا نہیں ڈیوٹی جج نے دلائل طلب کر لیے کیس میں بارہ بجے تک کا وقفہ کر دیا کیا پرویز الہی کی باسجابی اور پولیس افسران کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں سمات ہوئی ہے عدالت نے ڈی آئی جی آپریشنز ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اور ایس پی سیکیورٹی کو طلب کر لیا ہے پرویز الہی کی اہلیہ کے وکیل نے دلائل دیئے کہ عدالتی حکم کے باوجود ایس ایچوں نے ہائی کورٹ کے اندر سے گرفتاری کی کوشش کی ایف سی کالج کے قریب دو سو پولیس احلکاروں نے کافلے کو روکا سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد پرویز الہی کو اٹھا کر لے گئے عدالتی حکم عدولی پر پولیس افسران کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے اسی سے متعلق مزید تفصیلات لیں گے نمائندہ جینن ایباد الحق سے جی بات کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے بعد جی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹر ہمجر رفیق نے اس ترخواست پر جو ہے تینوں افسروں کو جس میں ڈی آئی جی آپریشن ڈی آئی جی انگریشن ڈی آئی جی سیکیورٹی شامل ہیں ان کو طلب کر لیا عدالت نے ان سے کوک کا ہدایت کیا کہ وہ عدالت میں پیش ہوں عدالت میں اپنا موقع پیش کریں کیسرہ الہی جو سابق مزیراعہ پنجاب پرویز الہی کی اہلی ہے انہوں نے الگ الگ طرح کی دو درخواست دائم کی تھی ایک درخواست میں پرویز الہی کی بازیابی کی اختدا کی گئی ہے جبکہ دوسری درخواست میں پولیس افسروں کے خلاف کوہین عدالت کی اختدا کی گئی ہے کہ ان کے خلاف کوہین عدالت بھی کاروائی کی جائے کیونکہ انہوں نے عدالتی احکامات پر عمل نہیں کیا اور جس کی وجہ سے جو پرویز الہی بہت آزادیوں کے باوجود نہیں پہن سکے عباد الہات تفصیلات بتا رہے تھے آپ آپ کا شکریہ عوامی مسائل کی بات کرتے ہیں ناظرین مہنگی بجلی کے خلاف شہریوں کا احتجاج گیارویں روز میں داخل ہو چکا ہے حکومت کے اجلاس پر اجلاس کے باوجود عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل سکا مہنگی بجلی کے خلاف کراچی کے تاجروں کا بہتر گھنٹوں کا آلٹی میٹم ختم تاجروں نے احتجاج کا دائرہ کار بڑھانے کا اندیہ دے دیا شہر شہر احتجاج کا سلسلہ بھی جاری ہے جبکہ مظاہرین کا اضافی ٹیکس واپس نہ لینے پر بل جمع نہ کروانے کی دھمکی مہنگی بجلی کے ستائے عوام کا پارہ ہائی احتجاج کا سلسلہ جاری سڑکوں کی بندش ٹیکس واپس لینے کا مطالبہ زور پکڑ گیا بھاری بھرکم بجلی بلو کے خلاف سارفین برستور سڑکوں پر ہیں دس روز سے شہری ٹائرز نظر آتش اور حکومت مخالف نارے بازی کر رہے ہیں تاجر برادری مارکٹیں اور کاروبار بند کر کے آمدن سے زائد بلو میں ریلیف مانگ رہی ہے احتجاج کے دوران بل جلائے جاتے ہیں سڑکے بند کرنا بھی معمول بن چکا ہے دوسرے اشٹرے میں داخل احتجاج ابھی تک لاحاصل ہے مظاہری نے دھمکی دی ہے کہ بجلی کے قیمتیں کم اور اضافی ٹیکسز واپس نہ لیے گئے تو بل جمع نہیں کروائے جائیں کاراچی کے تاجروں کے جانب سے بلو میں ریلیف سے متعلق دیا گیا بہتر گھنٹوں کا آلٹی میٹم ختم ہو گیا تاجروں نے نئے حکمت عملی تیار کرنی ابھی تک کہ کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا تو اب جو ہے ہم احتجاج کے دارہ وصیبی کریں گے اور جو سلسلہ ہوگا اس کو آگے بڑھائیں گے اس سلسلے میں اب ہماری مشاورت ہوگی تمام کاراچی کے تاجروں سے پھر فیصلہ کیے جائے گا کہ آیا کہ اب جو ہر تالے جو ہے وہ اس کے جورانیاں بڑھائی جائے یا جو ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو اس کے دھرنے وہ قیعد کیے جائے تب جو ہے وہ فیصلہ ہم کرنے جا رہے ہیں آمدن سزائید بلوں پر زندگی کے ہر شعبے اور طبقے سے تعلق رکھنے والے شہری شریک ہیں خیبر پختونخوابار کانسل کی کال پر مہگائی پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں اور بجلی بلوں میں اضافے کے خلاف وکلا کیا صوبہ بھر میں ہر تال جاری ہے وکلا نے مطالبہ کیا ہے کہ بجلی اور پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ واپس لیا جائے اسی سے مطالب مزید تفصیلات بتائیں گے نمائندہ جینن کامران علیشہ خیبر پختونخوابار کانسل کی کال پر آج صوبہ بھر میں وکلا کا ہر تال جاری ہے پشاور ہائی کورٹ کی پرنسپل سیٹا اور تمام بنچ سمیت ماتحت عدلیہ میں کوئی بھی وکیل جو ہے وہ عدالت میں آج پیش نہیں ہوگا اور یہ ہر تال بجلی بلوں میں اضافے اور پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جو ہے وہ کی جا رہی ہے خیبر پختونخوابار کانسل کی جانب سے حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے میں کمی لائے اور بجلی بلوں میں بیجا جو اضافہ کیا گیا ہے اور پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں جو بڑھائی گئی ہے اس کو واپس لیا جائے وکلا کا یہ موقع ہے کہ ہماری جو ہر تال ہے وہ عوام کی مفاد میں ہے اور حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں کہ جو مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کیا جائے اور پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ یا بجلی بلوں میں جو اضافی ٹیکسز جو ہے وہ لاغو کیے ہیں اس کو واپس لیا جائے اور ملک پر میں چینی کی قیمت میں اضافہ کا سلسلہ جا رہی ہے کوئٹا میں ڈبل سننچری مکمل ہو گئی ہے کراچی لاہور فیست آباد میں قیمت ایک سو نوے روپے فی کلو ہو چکی ہے چینی کی زخیران دوزری اور بلیک مارکٹنگ پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے چینی کی قیمتوں کو لے کر شہریوں کے لب و لہجے میں دلخی آ گئی ہے اسی بارے میں بات کرتے ہیں ختیجہ کاکڑ ہمارے ساتھ موجود ہیں ختیجہ بتائیے اس بارے میں پرائس کنٹرول کمیٹیز کیا اقدامات اٹھا رہی ہیں چینی کی قیمتوں میں تحال استحقام نہ آ سکا ایک ہفتے میں چینی کی قیمت میں کوئٹا شہر میں تیس روپے تک اضافہ ہو گیا اس وقت اول سیل اور ریٹیل میں چینی ایک ہی دام میں فروخت کی جا رہی ہے فی کلو چینی جو ہے وہ ایک سو نوے روپے سے بڑھ کر دو سو بیس روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے اسی طرح سے پچاس کلو کا جو پارسل ہے وہ ساڑھے نو آزار روپے سے بڑھ کر گیار آزار روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے پچاس کلو کے پارسل جو ہے اس میں بھی پندرہ سو روپے تک اضافہ ہو گیا چینی کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے دکانداروں سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ چینی جو ہے وہ امسایہ ممالک سمگل کی جا رہی ہے جس کے وجہ سے بھی چینی کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں اس کی قیمتوں میں استقام نہیں آرہا تکانداروں کو کہنا ہے کہ اگر چینی کی سمگلنگ نہ روکی گئی تو اس کی قیمتوں میں مزید بھی اضافے کا خدشہ ہو سکتا ہے جبکہ دوسری جانب ہماری شہریوں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ آئے روز چینی کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ان کا جو گریلو وجٹ ہے وہ متاثر ہو رہا ہے ان میں مزید مہنگائی برداشت کرنے کی سکت نہیں رہی ان کا یہ کہنا ہے کہ حقومت چینی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو جو ہے کنٹرول کرے اور چینی سمگلنگ کرنے والوں کے خلاف کاروائی کرے تاکہ ان کی تکلیفات کا اضافہ ہو سکے جی کراچی میں چینی کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو گیا ہے چینی کی فی کلو قیمت ایک سو نوے روپے فی کلو تک پہنچ چکی ہے گزشتہ ایک ہفتے میں چینی کے نرخوں میں بیس روپے فی کلو تک کا اضافہ ہوا ہے اسی سے متعلق مزید تفصیلات بتائیں گے نمائندہ جینن سونیا خانسادہ اس وقت آپ کو بتائیں کہ چینی کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا ہے ہولسل مارکٹ میں چار روپے اضافہ سے چینی آج ایک سو چھہتر روپے میں جو ہے وہ فی کلو فروغ کی جا رہی ہے جبکہ ریٹیل میں پانچ روپے اضافہ کے ساتھ تقریباً ایک سو نوے روپے میں فی کلو جو ہے وہ فروغ کی جا رہی ہے گزشتہ ہفتے کی اگر ہم بات کریں تو تقریباً ایک ہفتے میں ہولسل مارکٹ میں اٹھارہ روپے چینی میں اضافہ ہوا ہے اور ریٹیل کے مارکٹ میں تقریباً بیس روپے تک کا اضافہ ہو گیا ہے کوئی ان کو لگام ڈالنے والا نہیں ہے کوئی روکنے والا نہیں ہے منافع خوری اروج پہ چل رہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں ایک ہفتے کے اندر جہاں اٹھارہ روپے کا اضافہ ہوا ہے تو یہ کوئی چھوٹا اضافہ نہیں ہوتا تو مجھے کہیں کمیشنہ کراچی دکھائی نہیں دیتے نہ ہی کوئی سرکاری نرک نظر آتے ہیں کہ جس پہ چینی فروغ تو رہی ہو بس بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں لیکن یہاں اگر کوئی مشکل میں ہے تو وہ عوام ہے اور عوام کا یہ کہنا ہے کہ چاہے ہولسل مارکٹ میں جاؤ یا ریٹیل کے مارکٹ میں جاؤ ایک دن جس قیمت میں چینی لے رہے ہیں دوسرے دن ہمیں اس قیمت میں چینی مل نہیں رہی اور نہ ہی اس کانٹیٹی پہ لے رہے ہیں کیونکہ اب بہت زیادہ ہم نے کانٹیٹی بھی کم کر دیئے لیکن اب بھی گزارہ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں آگے بڑے ہم آپ کو بتائیں کہ بارشوں نے ایشیا کپ کا مزا کرکرا کر دیا ہے شرلنکہ میں مونسون کے شدید بارش کے باعث بکیاں میچز بھی متاثر ہونے کا امکان ہے اور پی سی بی نے ایشیا کے جو دیگر میچز ہیں ایشیا کپ سے مطالق وہ پاکستان منتقل کرنے کی تجویز دے دی ہے ذرائقہ اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ زکا شرف کا جائشہ سے رابطہ ہوا ہے اور ایشیا کپ کے میچز پاکستان کرا لیے جائیں یہ تجویز پیش کی گئی ہے ان کی جانب سے پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں دوبائی میں کھیل لیں اور بھارتی کرکٹ بورڈ نے جواب دینے کے لیے وقت مانگ لیا ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ جو ایشیا کپ کے باقی میچز ہیں وہ پاکستان منتقل کرنے کی تجویز دی گئی ہے اور زکا شرف نے جائشہ سے اس سلسلے میں رابطہ کیا ہے اور ایشیا کپ کے باقی میچز پاکستان میں کرا لیے جائیں پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں دوبائی میں کھیل لیں یہ سجسٹ کیا گیا ہے ان کی جانب سے اسی سے مطالق مزید تفصیلات لیں گے نوائندہ جی این این احسان خان سے جی احسان مزید کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس بلکل دیکھیں پاکستان کے بورڈ کے طرح زکا شرف نے جائے وہ جو بیسی پی کے سیکسٹی ہیں اور ایشیا کپ کاؤنٹر کے پیزنڈنٹ جے شاہ ان سے رابطہ کیا ہے کیونکہ ایشیا کپ سپر فور راؤنڈ ہے وہ کنمبوں میں کھیلے جانا ہے وہ آئندہ ایک ڈیٹھ ہفتے کے دوران جو بارش کا کبھی اگران ہے تو اس دوران وہاں پر سپر فور راؤنڈ جو متاثر ہونے کا خدش ہے اور وہاں سے جو میسید ہیں وہ پہلے جو ہماری ڈوٹا جو متخل کر دی تجریز ہے کہ اب دکھا ایشیا کاؤنسل کے پرینڈنٹ جو جے شاہ ان سے کہا کہ اتنا بڑا ایونٹ ہے پاکستان اس کا بیزوان ہے اور بارش کی یہ سیوان ایڈیا متاثر نہیں ہونے چاہیے ہماری تجریز ہے کہ ایسی ایونٹ کو یا تو یو ایٹی یا پھر پاکستان کے منسکر کے لئے اس حوال سے جو جے شاہرون کھا کہ ہم اس کو جہار بار بور کریں اور موسم اس کو سٹیڈی کر رہے ہیں جس کے بعد آپ کو جواب دیں گے سپر فور راؤنڈ کے لئے بات کیجئے تو یہ راؤنڈ کے لئے ہیں وہ کنمبوں پر کھیلے جانا ہے سہی تو تجویز دے دی گئی ہے اور فیصلے کا ابھی انتظار ہے اسوان خان بہت شکریہ آپ نے تفصیل بدائے اسلامباد ہائی کٹ نے ایمان مزاری کو کسی بھی کیس میں گرفتاری سے قبل عدالت کو آگاہ کرنا لازم قرار دے دیا ہے اسلامباد ہائی کٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزید نے حکم جاری کر دیا ہے عدالت نے ایمان مزاری کی مقدمات تفصیلات فراہمی اور عفاظری زمانت کی درخواست پر سمات میں حکم جاری کیا عدالت نے ہدایات کے ساتھ درخواست نپٹا دی تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ جینن ادریس علباسی سے رابطہ کریں گے اس حوالے صاحب کو بتائیں کہ عدالت نے ہدایت کے ساتھ درخواست نپٹا دی ایمان مزاری کو کسی بھی کیس میں گرفتاری سے قبل عدالت کو آگاہ کرنا لازم قرار دیا گیا ہے عدالت کی جانب سے اسلامباد ہائی کٹ نے مقدمات کی تفصیلات فراہمی اور عفاظی زمانت کے درخواست پر حکم بھی جاری کر دیا ہے اور گرفتاری سے روک دیا ہے عدالت نے ہدایات کے ساتھ اس درخواست کو نپٹا دیا ہے کشمور سے غواہ ہونے والے چار مغویوں کی باسیابی کے لیے احتجاج تیسرے روز میں داخل ہو چکا ہے احتجاج کے باعث سندھ بلوچستان اور پنجاب کو آنے والی ٹرافک مسلسل معتل ہے اسے سے متعلق مزید تفصیلات بتائیں گے نمائندہ جینن مرتضا مزاری سندھ پنجاب دیرہ موڑ کے مقام پر گوشتہ تین دنوں سے دھرنا جاری ہے دھرنا ہندو کمیونٹی کی جانب سے چار مغویوں کی بازیابی کے لیے دیا گیا ساگر کمار جگدیش کمار اور منیر احمد ریج کی بازیابی کے ساتھ دیگر مغویوں کی بازیابی تک دھرنا جاری رہ گا مظاہرین کا ایک ہی مطالبہ جب تک ہمارے مغوی بازیاب نہیں ہوگے تب تک یہ دھرنا جاری رہے گا دوسری جانب میں آپ کو بتا تلوٹ دھرنے کے باعث ٹریفک محتل ہو گیا گاڑیوں کی لمبی کتارے لگی ہیں مسافروں کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور جو دوسری جانب میں ہمارے ڈریوروں سے بات ہو تو ڈریوروں کا بھی یہی کہنے تھا ہمارے آلو اور پیاس دیگر جو ایشیاں یہ وہ بھی خراب ہونے لگے ڈریور کا ایک ہی مطالبہ ہے ہمیں مطابق راستہ دی جائے اور جو اس وقت جو ٹریفک جو مکمل تو ہے موطل ہے جی اور ناجن بنجاب میں ڈینگی کے وار جاری ہیں لاہور سر فہرست ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران صبح بھر میں ڈینگی کے تنتالیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں لاہور میں ڈینگی کے بیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں شہر کے تین سو سے زائد مقامات سے لاروہ برامت کیا گیا طلف کر کے ذمہ داران کے خلاف سخت کار روایاں جاری ہیں اسی بارے میں بات کرتے ہیں زلقنین رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں زلقنین بتائیے ڈینگی کے بڑھتے کیسز کے روک تھام کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گئے اب تک جی بالکل گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دران صبح بھر میں تالیس نئے مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی ہے جس میں ڈینگی کے پلاو میں جو لاہور ہے وہ سر فہرست ہے لاہور میں دیکھا جا رہا ہے زلطانہ کی بنیاد پر بیس سے زائد نئے کیسز کے ریپورٹ ہو رہے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران لاہور میں بیس نئے کیسز کے ریپورٹ ہوئے ہیں اسی طرح جو راول پنڈی ہے وہاں پر گیارہ نئے کیسز کے ریپورٹ ہو جو گئے ہیں جو ٹی جی ہیلتھ ہیں ڈاکٹر لیاز گوندل سے ماری بات رہی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب بر کے جو ہسپتال ہیں اس وقت وہاں پر ڈینگی کے کل باتر مریض جو ہیں وہ زیرے علاج ہیں جبکہ لاہور کے ہسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے کل پتیس مریض جو ہیں وہ زیرے علاج ہیں جبکہ پنجاب میں جو ہسپتالوں میں ڈینگی کے کاؤنٹر سے لگائے گئے ہیں اور بیٹس کی تعداد ہے وہ دو ہزار چھ سو اٹتر مختص کی گئی ہے اور اسی طرح سے جو ڈینگی کی سروی لینس ہے اس کا کام بھی جاری ہے چار ہزار سے زائد مقامات لاہور کے چیک کیے کہ تین سو سے زائد مقامات ہیں جہاں پسے لاروہ برامد ہوا ہے اور یہ لاروہ بھی جو ہے ورزانہ کی بنیاد پر دیکھا جا رہا ہے کہ تین سو سے زائد چار سو سے زائد مقامات بنتے ہیں جس میں لاروہ جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے تو با شکلہ عزل کردین آپ اب دید کر رہے تھے ناظرین قصور درائے سطلج گنڈا سنگھوالا کے مقام پر زلی انتظامیہ کی جانب سے لگائے گئے امدادی کیمپس میں سینکڑوں کی تعداد میں سیلاب زدگان موجود ہیں متاثرین کو زلی انتظامیہ کی جانب سے تمام تر سہولیات پر رہم کی جا رہی ہیں تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ جینن وسیم بھٹی سے وسیم بتائیے گا میں اس وقت درائے سطلج کے مقام تلوار پوسٹ میں زلی انتظامیہ کی جانب سے بنائے گئے ایک امدادی کیمپ میں موجود ہو یہ جو کیمپ لگائے گیا یہ گورنمنٹ میں لگائے گیا میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر تقریبا کافی زیادہ فیملیز ہیں جو یہاں پر ڈہ رہے ہیں زلی انتظامیہ کی جانب سے یہاں پر تمام تر انتظامات کیے گیا یہاں پر زلی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ لوگ بھی ان کی امداد کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں ان کو رشن بھی دیا جا رہا ہے اور یہاں پر ان کو کھانے کی سہولیات بھی فرام کی جا رہی ہے دوسری جانب اگر دریائے ساتھلوج کے مقام پر پانی کی بات کی جائے تو پانی بطریج کمی آمیں دیکھنے میں نظر آ رہی ہے جبکہ پانی کا بہاہ ہے وہ ابھی تک تیز دوسری جانب ڈی سی کسور کا کہنا ہے کہ جب تک سیلابی صورتحال کنٹرول نہیں ہوتی تب تک یہ لوگ ادھر انہی کیمپوں میں رہیں گے اس کے بعد ان کو ان کے گھڑوں میں شیفٹ کر دیا جائے گا ناظرین دریائے ساتھلوج میں آنے والے سیلابی پانی نے ہر طرف تباہی مشاہ دی ہے وہیں لوگران کے قیدے ہاتھ زریاب آ گئے ہیں سیلابی پانی سے محمد اسلم اور اس کا کمبہ بامشکل اپنی اور اپنے جانبوں کی جان بچا کر نکل تو آیا لیکن تاحال بے سروس آمانی کی حالت میں گھر کی پریشانی میں مبتلا ہے اسی بارے میں دیٹیلز بتائیں گے بیرو شیف شہزاد فرید شکریہ دریائے ساتھلوج کے پانی سے جو ہے کئی بستیاں زیر آب آئی ہیں اور کئی جو ہے ہزاروں اکڑ پر کھڑی فصلیں تباہی ہیں جانور مال مویشی کا نقصان ہوا ہے گھروں گھر مندیم ہوئے ایسے ہی ایک جو ہے وہ حجی اسلم ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں آپ بتائیے کہ جس وقت پانی آیا تھا کس طرح سے آپ لے کر بچوں کو یہاں پر محفوظ مقامات پر آئے ہیں پانی ہی تھا ہے آٹھ بجے پر ہاں وہ ٹبا بستی تو بان ٹوٹا پھر ادھار آ گیا ادھے گھنٹے ادھار آ گیا پھر آئے ایسے ہم بان چلے بان مثال ہے رات اشاہ پر ٹوٹ گیا مان بس اپنی مدد سے آپ یہ بستی بہت سامنے دیکھ رہے ہیں آپ وہ ڈوب گئی مال مویشی ہیں بڑے اوکھیں منزل پر نکالیا اس طرح کے کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے سامان نکالے اور اب محفوظ مقامات پر منتقلے لیکن تحال جو ہے نہ انتظامیہ نہ منتخب نمائندے نہ ہی کسی کی جانب سے انہیں امداد دی جاری ہے نہ ہی کوئی کھانے کا بندوبست کیا جارے لوگ بیار و مددگار اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر موجود جی خبر شامل کریں گے کراچی سے جہاں دھابی جی پمپنگ سٹیشن پر اچانک بجلی کے بریکڈاؤن سے بہتر انچ کتر کی پی آر سی کی لائن نمبر پانچ متاثر ہوئی ہے ترجمان وارٹر کارپوریشن کے مطابق متاثرہ لائن کی بہالی کا کام ہنگامی بنیادوں پر شروع کر دیا گیا ہے جبکہ شہر کو متبادل لائنوں سے بجلی کی فراہمیں اس پرکشاری ہے اسی سے مطالق مزید تفصیلات لیں گے نمائندہ جینن راشد صدیق سے جی راشد بتائیے شکری دھابی جی کی مقام پر جو کراچی کو پانی کی لائن سپلائی کرتی ہے وارٹر کارپوریشن کی بجلی کے بریکڈاؤن کی وجہ سے وہ لائن متاثر ہوئی ہے وارٹر بورڈ کے جو سی ایو ہے سلاہ الدین کا کہنا ہے جو متاثرہ مقام پر وارٹر بورڈ کے عملہ جو ہے وہ پہنچ گیا انجنیرز کی مدد سے اس لائن کی مرمت کا کام شروع کر دیا گیا ہے مطبادر لائن ہے اس کے لئے کراچی کو پانی فرام کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے صحیح راشد صدیق تفصیلات بتا رہے تھے آپ کا شکریہ